اسلام علیکم دوستو آج کی اس بہترین ویڈیو کی اندر ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آپ جو بھی چیز چاہتے ہو جو بھی آپ پانا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز نواز دے گا یہ عمل دیکھا جائے تو ایک مٹی پر کیا جاتا ہے مٹی آپ کے ایریا میں تو ہوگی ہر جگہ پر ہوتی ہے لیکن اس چیز کا دھیان رکھے کہ آپ کو کالی مٹی لینی ہے نہ کہ دوسری جہاں پر بھی کالی مٹی دکھائی دیتی ہے وہاں پر آپ یہ عمل کر سکتے ہو اگر آپ کے گھر میں کالی مٹی ہے تو وہاں پر آپ کر سکتے ہو یا پھر آپ کے کھیت میں ہے یا پھر باغ میں ہے یا پھر کہی اور ہے وہاں پر جا کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اور جو بھی چیز آپ چاہتے ہو جو بھی آپ پانا چاہتے ہو مال و دولت ہو یا پھر آپ کے رشتوں میں درار آ چکی ہو رشتے جوڑنا چاہتے ہو یا پھر کسی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو جو بھی کچھ آپ کے کام ہیں انشاء اللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سے پورے ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھے کہ یہ عمل آپ غلط کام کے لیے نہ کرے تو بہتر ہے اگر آپ اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرو گے اگر آپ اس کو برے کاموں کے لیے آپ کی نیت اچھی نہیں ہے آپ غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس عمل سے دور ہی رہنا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ عمل بہت زیادہ جلالی ہے اگر آپ اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہو تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے تو آپ غلط کاموں سے دور رہنا اچھے کام کے لیے کر رہے ہو تب جا کر کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو کر سکتے ہو بینہ جھجک کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے آپ کو فائدہ بھی انشاء اللہ تعالی اچھا خاصہ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ غلط کاموں کے لیے کرو گے تو آپ کو اس کا خامیازہ بھگدنا پڑے گا اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پریوار والوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یا پھر آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو میں پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں غلط کاموں کے لیے اس عمل کو نہ کریں حالانکہ اس عمل کے ذریعے سے دیکھا جائے تو آپ ہر کام لے سکتے ہو دشمن کو دوست بنانا دشمن کو دور بھگانا یا پھر کسی کو اپنی محبت میں مشغول کرنا جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس سے اپنی بات منوا لینا کسی کے رشتدار ہے کسی کے ماں باپ ہے جو بات نہیں مان رہے ہیں لڑکی کے ماں باپ ہے جو بات نہیں مان رہے ہیں ایسی صورت میں آپ اس عمل کا جو یہ تو استعمال کر سکتے ہو اور اپنا جو کام ہے وہ پورا کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے آپ دولت حاصل کر سکتے ہو اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے ذریعے سے جو ہمارے زندگی کے جو مسئلے ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھر میں درار پڑ جانا رشتے ٹوٹ جانا طلاق تک بات پہنچ جانا ان سبی میں آپ اس عمل سے مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ ان کاموں کے لیے اس عمل کو کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو بہتی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ گلت کاموں کے لیے استعمال کرو گے تو آپ کو اس کا خامی آزاب حکدنا پڑے گا اب عمل کیا ہے عمل بہتی آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے جہاں پر بھی آپ کو کالی مٹی دکھائی دیتی ہے وہاں پر بیٹھ کر کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو جنگل ہو کھیت ہو باغ ہو یا پھر آپ کا گھر ہو جہاں پر بھی آپ کو کالی مٹی دکھائی دے وہاں پر بیٹھ کے آپ عمل شروع کر دے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو تیتیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے وہاں پر بیٹھ کر کے مٹی پر اور مو جو ہے اپنا جو اپنا روک ہے وہ قبلے کی طرف رکھنا ہے جس طرف ہم نماز پڑھتے اس طرف آپ کا روک ہونا چاہیے اور مو کرنے کے بعد میں آپ کو تیتیس مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کو تین سو تیتیس مرتبہ اس اسم آزم کو پڑھنا ہے یا کبیرو یا اکبرو یا متقبیر یا کبیرو یا اکبرو یا متقبیر یہ جو سکرین پر دکھ رہا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور سیم یہ پڑھنے کے بعد میں جیسے آپ تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لوگے اس کے بعد میں پھر تیتیس مرتبہ درود پاک پڑھ لینا اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو ایک اسکیج پینڈ بھی ساتھ لے کر جانا ہے ایسا نہیں ہے اورنج کلر کا اسکیج پینڈ ہونا چاہیے اس سے آپ کو ایک کاغذ پر یہی اسم آزم لکھنا ہے یا کبیر ہو یا اکبر ہو یا متکبر یہ اسم آزم آپ کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد میں آپ کو جو بھی چاہیے جو بھی چیز کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہو دشمن کو بھگانے کے لیے دشمن کو دور کرنے کے لیے دشمن کو دوست بنانے کے لیے یا پھر روزی پانے کے لیے رزق پانے کے لیے بے شمار دولت پانے کے لیے جو بھی کام کے لیے آپ اس کو کر رہے ہو وہ کام اپنے دل میں سوچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میں اس کام کے لیے فلا چیز پانے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں اور یہ سب کرنے کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد میں آپ کو اس نقش کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس پر پھوک مارنی ہے اور زمین کے اندر دفن کر دینا ہے اب یہ عمل بہت ہی آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے چاہے بچہ ہو بولا ہو نوجوان ہو مرد ہو عورت ہو ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی مراد کو پوری کر سکتا ہے اب جیسے ہی آپ اس کو دفن کر دوگے وہاں پر نقش کو وہاں سے اٹھ جانا اور پیچھے مڑ کر کے بھی مت دیکھنا ٹھیک ہے نا وہاں سے اٹھ جانا اور گھر کی طرف چلے جانا اپنے کام میں مشغور ہو جانا پیچھے مڑ کر کے اس نقش کو مت دیکھنا انشاءاللہ تعالی میں یہ گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو تین سے چار دن میں آپ کا کام بن جائے گا جو بھی چیز آپ پانا چاہتے ہو جو بھی چیز آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نواز دے گا اور یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو خاص کر اس عمل کو مصر کی طرف بغداد کی طرف زیادہ تر کیا جاتا ہے آپ بھی اس عمل کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہو جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے اللہ کے کرم سے وہ دور ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے